نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے تیرس کچن گارڈن اور ہمارے یوٹیوب چینل گرین لائف ڈائریز پر دوستو جیسے آم کو پھلوں کا راجہ کہہ لیا جاتا ہے اگر ویسے ہی ہم بینگن کو سبجیوں کا راجہ کہہ دیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کون سا ایسا گھر ہے جہاں پر بینگن کی سبجی نہیں بنای جاتی تو دوستو اگر وہ بینگن آپ کے گھر میں ہی اگائی گئے ہوں جہاں آپ نے بینگن وہ اپنے گارڈن میں ہی پیدا کیے ہوں اورگانک طریقے سے تو پھر بات ہی کیا تو آئیے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے تیرس گارڈن میں کون کون سے جہاں کس پرکار کے بینگن لگا رکھے ہیں کون کون سے گرو بیکس کا جہاں گونوں کا ہم نے اپیو کیا ہے ہم نے مٹی کیسے تیار کی ہے کون سا ہم اس میں فرٹیلائزر ڈالتے ہیں اور اس کی دیکھوال ہم کیسے کرتے ہیں تو آئیے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا اس طرف جو ہم نے بینگن لگا رکھے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو اوپر جو ہماری گرو بیکس کی جو اوپر والی لائن ہے ان سب میں ہم نے بینگن کے جو پودے لگا رکھے ہیں تو یہ تقریباً ایک سال پرانے ہو چکے ہیں ان سے ہم نے خوب پروٹنگ لے چکے ہیں دوبارہ یہ پھر ہم نے ان کی ہارڈ پروٹنگ کر دی تھی جس کی ویڈیو ہم نے پہلے بھی ڈالی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ جو بینگن آنے شروع ہو گئے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہم کون سے گملوں کا استعمال کرتے ہیں ان کا سائز کون سا ہونا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اس وقت گرو بیک ہے دوستو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہم اپنے ٹیرس گارڈن پر زیادہ گرو بیکس کا ہی استعمال کرتے ہیں تاکہ چھت پر زیادہ وزن نہ پڑے تو دیکھیں جو یہ والا گرو بیک ہے یہ ہے نو بھائی بارہ کا جو دوستو نو ہے یہ اس کا ڈیامیٹر ہے تو بارہ انچ جو ہے جو ہائٹ ہے بینگن کی اگر جڑ کی بات کریں تو تقریباً یہ سات سے آٹھ انچ یا نو انچ تک ہو جاتی ہے اس کے لیے آٹھ سے بارہ انچ تک کا گملہ سفیشنٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہرے برے بینگن لگے ہوئے ہیں تو ہمارے گارڈن میں دوستو بلیک کلر جا کہلے جیے بینگنی کلر کے بینگن بائیڈ کلر کے بینگن اور اسی پرکار اگر آپ اس طرف دیکھیں گے جو ہم نے اپنی چھت پر کیاری بنا رکھی ہے تو یہ والا ہمارا جو بینگن کا پودا ہے جا کہلے جیے باقی جو پودے ہیں تو خوب ان پر فروٹنگ ہوئی پڑی ہے دیکھیں دھیرو بینگن ہی بینگن لگوئے ہوئے ہیں تو ہم نے اپنی چھت پر گرو بیکس میں اور کیاری میں یہ بینگن لگا رکھے ہیں ہمارا جو کیاری میں یہ پلانٹ لگے ہوئے ہیں بینگن کے اس کی دیکھو جو گروہ تھے بہت زیادہ ہے یہ سال ایک پرانہ ہے ہم نے ان کی ہارٹ ٹوننگ بھی کر رکھی تھی اور اس کے بعد جو ہے ان کی فروٹنگ دیکھتے بہت بڑیہ آ رہی ہے دوستو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ کسی گملے یا گرو بیکس کے مقابلے اگر آپ کے پاس کیاری ہے جا جمین پر جگہ ہے پر پھر بھی ہمارے ان بینگن کے پودوں پر بہت زیادہ فروٹنگ آئی تھی جو کی اب ہم نے ہارویسٹ کر لی ہے تو اس کے مقابلے اب جو ہمارے جو بینگن کیاری میں لگے ہوئے ہیں ان کی گروہ تھا آپ دیکھئے کہ ایک پودے پر 20 سے 25 بینگن لگے ہوئے ہیں دوستو ہمارے انڈین ریزن میں جو بینگن ہے وہ لگ بھگ تین کلر کے پائے جاتے ہیں جو سب سے پہلا کومن کلر ہے وہ ہے کالا جا بینگنی کلر دوسرا کلر ہے ہری رنگ کا کلر بینگن کا اور تیسرا کلر ہے وائٹ والا کلر ہم نے یہ تینوں ہی لگا رکھے ہیں تو ان پرانے پودوں کے ساتھ ساتھ میں ہم نے اس بار بینگن کو سردیوں میں کھانے کے لیے ہم نے نئے پودے بھی یہاں پر لگا دیئے ہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں مٹی کی آپ نے مٹی کا کمپوزیشن کیسے تیار کرنا ہے تو جو ہم نے ان گروہ بیکس میں مٹی کا جو ہم نے مکچر تیار کیا ہے وہ اس پرکار ہے ہم نے دوستو اس پوٹنگ مکس کا جو مکچر لیا ہے اس میں مٹی 50% ہے ورمی کمپوزیشن جہاں گوبر خات دوستو آپ نے اس میں سے کسی ایک کا ہی اپیو کرنا ہے جا تو آپ ورمی کمپوزیشن کا استعمال کریں گے جہاں گوبر خات کا استعمال کریں گے تو ایک بات کا دھیان رکھے گا کہ جو گوبر خات ہے وہ کم سے کم سال ڈیڑھ سال پرانی ہونے چاہیے کہنے کا بہا ہے کہ پوری طرح وہ ڈی کمپوزیشن ہونی چاہیے سو برمی کمپوزیشن اور گوبر خات کا آپ نے 30% جو حصہ ملانا ہے اس کے بعد دوستو کوکوپیٹ کا استعمال آپ نے 10% کرنا ہے اور سینڈ بھی 10% ہی آپ سے ملائیں گے تو اس سب مکچر میں دوستو آپ بون میل تھوڑا سا ڈال لیں اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم نیم کے پتے دوستو لے آتے ہیں ان کو ہم سکھا لیتے ہیں اور نیم کے پتوں کو سکھانے کے بعد شام میں ان کو کرش کر کے ہم اس میں اپنے پورٹنگ مکس میں ملا دیتے ہیں دوستو اس پر ہم ڈیٹیل میں ویڈیو ڈالیں گے کہ آپ اپنا پورٹنگ مکس کیسے تیار کر سکتے ہیں کیونکہ ہر پودے کے لیے جا ہر پودے کی پرجاتی کے لیے لگ بھگ الگ الگ پورٹنگ مکس ہوتا ہے دوستو ہم اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس کی کیئر کیسے کر سکتے ہیں جا ہم ان بینگن کے پلانٹس کی کیئر کیسے کرتے ہیں تو آپ دیکھئے ہمارے جو بینگن کے پلانٹ ہیں خوب بھرے پڑے ہیں فروٹنگ سے ہم آپ کو گملوں کے بارے میں تو بتا ہی چکے ہیں کہ آپ دس بارہ انچ کے گملوں میں اس کو لگا سکتے ہیں تو اس سے بڑے گملوں کا اگر آپ پیو کرتے ہیں تو آپ اس میں دو پلانٹس بھی لگا رکھے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو پانی صحیح سمیں سے ڈالنا ہے جیسے کہ یہ ایک سن لونگ پلانٹ ہے تو اس کو پانی کی بھی اتنی ہی ضرورت پڑتی ہے تو پانی کے وقت آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو پانی جب بھی آپ نے اپنے بینگن کے پوزے کو لگانا ہے آپ نے ہمیشہ شام کے وقت ہی لگانا ہے جادی گرمیوں میں اور پانی لگاتے وقت آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو پانی دوستو پورے طریقے سے آپ کے گرو بیک سے جہاں گملے سے ہوتے ہوئے باہر آجائے کہ اس کی روڈ ساری کو پانی مل جائے تو کئی بر ہم گلتی کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا پانی ڈال دیتے ہیں جس سے پانی نیچے تک نہیں جا پاتا اور دوستو ساری روڈ کو پانی نہیں ملتا جس کا کارن یہ ہوتا ہے کہ جو پھول آتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں اکثر ہی ہمارے سبسکرائیبر بھائی بہن پوچھتے ہیں کہ ہمارے جو پلانٹس کے فلاورز کیوں جھڑ جاتے ہیں دوستو سب سے جو اس کا مین ریزن ہے پورے صحیح ڈھنگ سے پانی نہ دے پانا اور پانی ڈالنے کا شڑیول بھی است ویست رکھنا کہنے کا بھاو ہے کہ جیسے ہمارے کھانے کا ایک وقت ہے اسی پرکار ان کے پانی ڈالنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے آپ اس وقت کو مینٹین کر کے رکھیں دوسری بات کا دوستو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے سمیں سمیں پر آرگینک فارٹیلائزر ڈالتے رہنا ہے کہنے کا بھاو یہ ہے کہ ہم ہر پندرہ دن بعد اس میں برمی کمپوسٹ ڈال دیتے ہیں جہاں اپنے گھر میں ہی تیار کیا ہوا کچن کمپوسٹ اس میں ڈالتے ہیں تو دوستو کچن کمپوسٹ بنانے کی جو ڈیٹیرڈ ویڈیو ہے وہ ہمارے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں آپ کے رائٹ سائیڈ میں آئی بٹن پر آپ کلک کر کے بھی وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو تیسرا آپ دھیان رکھئے گا جب بھی بینگن کے پودھے کو ہم پانی دیتے ہیں پانی باہر نکلتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ مٹی جرور وہ لے جاتا ہے جس سے ہمارے پودھ کی مٹی نکلنے لگ جاتی ہے تو آپ کے پلانٹ کی جڑیں جو دکھنی شروع ہو جاتی ہیں ان کی دوستو سمیں سمیں پر گڑائی کر کر آپ کو جو ہے ان کی جڑوں کو ڈھک کر رکھنا ہے تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ کیا کریں کہ آپ ورمی کمپوسٹ اور مٹی کو ملا کر اس میں دوستو گڑائی کر دیں ایک تو جو آپ کی جڑ ہے وہ کور ہو جائے گی اور جو آپ کے بینگن کو فریش مٹی اور ورمی کمپوسٹ یا آرگانک فرٹیلائزر بھی مل جائے گا تو اس سے بھی آپ کے جو پھول نہیں گریں گے اور بڑی آپ کو فروٹنگ ملے گی دوستو فلاور گرنے کا مکشہ کارن جو ہے وہ کلائیمیٹ ٹیمپریچر بھی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری انڈیا میں گرمی جادی پڑتی ہے جو اس کی گروت کے لیے سفیشنٹ ٹیمپریچر وہ دوستو سترہ ڈگری سے لے کر اکیس ڈگری تک ہوتا ہے پر ہمارے یہاں تو ٹیمپریچر کبھی کبھی پیتالیس ڈگری تک جہاں اٹالیس ڈگری تک پہنچ جاتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے بینگن کے پوزے کو آپ کسی شیڈ نیٹ کے نیچے جرور رکھیں جب ایکسٹریم گرمی ہوگی تو اسے بھی آپ کے جو بینگن کے پھول نہیں جھڑیں گے اور اگر پھول نہیں جھڑیں گے تو خوب فروٹنگ ہوگی تو اس کے بعد دوستو آپ نے جو خیال رکھنا ہے کہ جو بینگن میں پھول جھڑ جاتے ہیں تو اس کا کارن یہ بھی ہوتا ہے کہ بینگن کے پودے کو فوسفورس کی کمی ہو جاتی ہے ہمارے کئی کسان بھاہی بہن کیمیکل طریقے سے دور کرتے ہیں جیسے این پی کے ڈال لینا پر ہم آپ کو بالکل اورگینک طریقہ بتائیں گے کہ آپ فوسفورس کی کمی کو کیسے دور کر سکتے ہیں جس سے کی اس کے جو فلاور جھڑے نہ تو اس کے لئے دوستو آپ بون میل کا استعمال کر سکتے ہیں ویسے تو بون میل آپ کو مٹی کا مکشر بناتے سمیں ہی اپیوگ میں لے لینا چاہیے پر آپ بعد میں بھی ان گملوں میں مکس کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو فوسفورس کی کمی آپ کاؤ ڈنگ کا استعمال کر کے بھی دور کر سکتے ہیں ایک بات کا آپ جرور دھیان رکھئے گا کہ کبھی بھی آپ نے ایکسٹریم گرمی جیسے جون جلائی کے مہینوں میں آپ نے کاؤ ڈنگ کی جو دیسی کھاد ہے اس کا جو یوس ہے کم سے کم کرنا ہے کیونکہ وہ بہت گرم ہوتی ہے جس سے کی آپ کے فلاور جو وہ جھڑ جائیں گے تو اس کے بعد دوستو آپ نے اگر کچن کمپوسٹ تیار کیا ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں جس سے کی جو پھول جھڑنے کی سمسیاں ختم ہو جائے گی اور آپ کے بینگن پر ڈھیر ساری فروٹنگ آئے گی اور دوستو سب سے اخیر میں جو سمسیاں کا ہم سامنا کرتے ہیں وہ ہے بینگنوں پر کیڑوں کا لگ جانا تو ہمارے کسان بھائی بہن کافی دوائیوں کا اپیوگ کرتے ہیں جب وہ بڑے لیول پر اس کی پیداوار کرتے ہیں پر ہم بات کر رہے ہیں اپنے کچن گارڈن کی تو دوستو ہم وہی نیم کی پتیاں لاکر ہم ان کو پانی میں اُبال کر دوستو اس کا سپری ہے جو وہ ہفتے بعد ان پر کرتے رہتے ہیں جس سے کی کوئی بھی کیڑا مکوڑا جو ہے ان کے نجدیک نہیں آتا ایون ہم مٹی کے مکشن میں بھی نیم کی پتیوں کو مکس کر دیتے ہیں تو دوستو آپ اپنے گھر کے آس پاس دیکھیں کہ آپ کو نیم کا پودا کہاں پر ملتا ہے سب سے اچھی بات تو دوستو یہ ہوگی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے نیم کا جو پودا ہے اپنے گھر میں ہی لگا لیا ہے تو آپ دیکھیں چھوٹے سے گملے میں ہے جب تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو ہم اس کا جو گملہ وہ چینج کر دیں گے دوستو ہم نے اس پرکار دیکھیں ادھر بھی نیم کا جو ہے اپنا ایک پیڑ لگا رکھا ہے تو اس کو ہم نے پلاسٹک کے ڈرم میں لگا رکھا ہے یہ کہیں بھی آپ کو تین سو چار سو روپے میں مل جائے گا تو آپ گھر میں ہی نیم کا پودا لگا لیں تاکہ اس کو آپ ایک فنگی سائیڈ کے روپ میں ایک پیسٹی سائیڈ کے روپ میں ایک فرٹی لائزر کے روپ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اسی پرکار ہم نے اپنے میڈیسنل کارنر میں بھی نیم کا پودا لگا رکھا ہے کہنے کا بھاو کی آپ جو سورسس ہیں وہ گھر میں ہی پیدا کر لیجئے اس سے آپ کو اورگینک سبجی کھانے کے لیے مل جائے گی جو کی آپ کے پریوار کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوگی تو دوستو یہ تھی جانکاری کہ آپ اپنے گھر میں کیسے بینگن کے پودے کو اگا سکتے ہیں کون سے پوٹ میں اگا سکتے ہیں کس پرکار کا فرٹی لائزر آپ نے ڈالنا ہے آپ نے اس کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے ہم نے آپ سے بات کرتے کرتے اپنے بینگن کی ہارویسٹنگ بھی کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوب ماترہ میں جو بینگن ہمیں پراپت ہو گئے ہیں ان کو ہم دوستو اکیلے نہیں کھائیں گے ان کو خود بھی کھائیں گے اور پڑوس میں بھی بانٹیں گے کہنے کا بھاو ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی اورگینک کھانے کو ملے گا اور ہمارے پاس پڑوس کو بھی اورگینک کھانے کو ملے گا اگر دوستو آپ کی کوئی پیریس ہیں بینگن جا بینگن کے بودھے کے پرتی تو آپ کو کمنٹ باکس میں لکھ بھیجئے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر کے جائیے گا بیل والا آئیکن جرور پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتے رہیں تو دوستو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے کانٹنٹ کے ساتھ تب تک آپ سبی کو پیار بھرا نمشکار موسیقی